اور جہاں پر بھی آپ درجن تیرا دیکھیں گے وہاں پر آپ گروت دیکھیں گے ہمارا پاکستانیوں کا پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈو مور پہ یقین نہیں رکھتے ہمارے درجن یارہ ہو گئے ہیں ٹائم جو ہے وہ الٹی میٹلی رائٹ اور رونگ کو ڈیفائن بھی کرتا ہے یہ بھی اس میں طاقت ہے جو آپ ہم سارے کہہ رہے ہوتے ہیں میں ٹھیک ہو کیوں نہیں کسی کو سمجھ آ رہی وقت پہ چھوڑیں گے یہ جو رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈسین اور رائٹ نالج رائٹ انفرمیشن اور رائٹ موو یہ لینے کی ایبیلیٹی ہے نا یہ ایڈوکیشن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت میں موجود ہوں کاسی ملی شاہ فاؤنڈیشن میں کاسی ملی شاہ میرے ساتھ موجود ہے اور پاڈکاسٹ کی ہماری ریکارڈنگ جاری ہے جو کہ یقین انہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت اپنی سکرینز پر آپ سب کے فیڈبیک کا بہت شکریہ اور آپ کا فیڈبیک میں محصول ہوتا ہے اور ڈیفینیٹلی اس کو ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں آپ کے جیتے بھی کومنٹس آتے ہیں آج کا جو ہمارا شو ہے جی اگین ایڈیفرنٹ فارمیٹ کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر پاڈکاسٹ میں کچھ نہ کچھ نیا آپ کے لیے ضرور لے کیا ہیں آج کی پاڈکاسٹ میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نیپولین ہل کی چند کٹیشنز کو چند خوبصورت باتوں کو نیپولین ہل کے بارے ہاں کو بتا دے چلے کہ ان کا جو ایک ٹائم پیرڈ ہے وہ ایٹین ایٹی تری سے لے کے نائنٹین سیونٹی تک ہے بیسیکلی امریکہ کے بہت ہی مشہور سیلف ہیلپ آتھر جو تھے وہ نیپولین ہل تھے اور بہت سی انہوں نے کتابیں لکھی اور جو کہ آج تک کوٹ کی جا رہی ہیں بہت فیمس ہیں اور بہت سے لوگوں نے ان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا ہے اور کاسم صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سٹوڈیو میں اسلام علیکم کاسم صاحب علیکم السلام ڈاکٹ صاحبہ بہت بہت شکریہ میں بتاتا چلوں کہ میری پسندیدہ کتابوں میں سے سیلف ہیلپ پرسنل ڈیویلپنٹ اور سکسس کے موضوع پر جو سارا لیٹریچر ایویلیبل ہے اور جس میں میں سب سے زیادہ اگر کسی کتاب سے میں متاثر ہوا وہ تھنک اینڈ گرو ریچ ہے یہ کتاب میں نے ڈاکٹ صاحبہ آج سے تقریباً بیس سال پہلے پڑی انیس یا بیس سال پہلے پڑی اور اس کتاب کو متعارف کروانے والے میرے بہت پیارے استاد ڈاکٹر ارشد جاویز صاحب تھے تو ارشد جاویز صاحب کیونکہ ایک سائیکولوجسٹ تھے اور سیلف ہیلپ کو وہ بڑا پریچ کرتے تھے پڑھاتے تھے ہمیں بتاتے تھے انہوں نے اس کتاب سے مجھے متعارف کروایا انہی دنوں میں اس کے ترجمہ بھی ہونا شروع ہو چکا تھا اس کتاب کا اردو زبان میں کئی بار ترجمہ ہوا ہے اور دنیا کی کئی زبانوں میں تھنک اینڈ گرو ریچ کا ترجمہ ہوا ہے بعد میں پھر میں نپولین ہل کے سارے کام سے جب میں متعارف ہوا تو میں حیران ہوا کہ ایک شخص نے جتنا کام کیا وہ انسٹیوشنز کے برابر ہیں اداروں کے برابر ہیں اور یہ ٹرنڈ سیلف ہیلپ کا پرسنل ڈیولپمنٹ کا کیونکہ اس کی ٹوٹل ہسٹری کو سو 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 سال پرانی ہے اس سے پہلے جس طرح پوزیٹیو سائیکالوجی کی بہت پرانی کو ہسٹری نہیں ہے یہ سو دو سو سال پرانی ساری ہسٹری ہے اس میں پوزیٹیو سائیکالوجی نے اپنے قدم جمعے ہیں اسی طرح سیلف ہیلپ پرسنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سو 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 سال ساری پرانی ہسٹری ہے اور اس میں سارا لٹریچر پڑیوز ہوا ہے جس نے دنیا کو بڑا متاثر کی ہے اور یہ لٹریچر انٹرسٹنگ یہ ہے نیپولین ہل کی کتاب ایک وقت میں میں نے ایک ریکارڈ میں پڑھا کہ یہ کتاب تقریباً چار کروڑ کوپی ہیں تنک اینڈ گرو ریچ کی جو ہے وہ دنیا میں آفیشلی پرنٹ ہو کے ڈسٹریبیوٹ ہو چکی ہیں جو آفیشل ریکارڈ میں نہیں ہے اس کا پتہ نہیں ہے اور اب تو کیونکہ آڈیو بکس اور پاڈکاسٹ اور ڈسکریشنز اور بہت سی چیزیں موجود ہیں اچھا ایک کمال کا کام نیپولین ہل نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنا دی نیپولین ہل فاؤنڈیشن کے نام سے اور یہ فاؤنڈیشن ابھی بھی دنیا میں لیڈرشپ پہ سیلف موٹیویشن پہ پرسنل ڈیولپمنٹ پہ سیلف ہیلپ پہ بہترین لٹریچر اور بہترین ایونٹس کو ارگنائز کرتی رہتی ہے اور دنیا بھر میں نیپولین ہل کے کام کو چاہنے والے موجود ہیں اور میں بھی ان کا ایک فین ان کے کام کا فین اچھا آج ہم نے اس پروگرام کو کیونکہ میرے کئی لیکچر تنک این گرویش پہ اور نیپولین ہل کی فیلوسفیز پہ پہلے سے موجود ہیں آج کا پروگرام جب میں اور ڈاکٹر بریرہ اس کو ڈیزائن کر رہے تھے کہ کیا ہونا چاہیے اس میں ہماری سوچ یہ تھی کہ ہم نیپولین ہل کے ان جملوں کو ان کوٹیشنز کو کیونکہ ان کی رائٹنگ سٹائل اتنا کمال کا تھا کہ ان کے ایک چھوٹے چھوٹے جملے میں اتنی ہپ اتنی پوزیٹیوٹی ہے کہ آپ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے تو میں ان کی کوٹیشنز کی بکس میں نے نکالنے شروع کی جو میرے پاس پڑی ہوئی تھی اچھا اس سے پہلے کہ آپ شروع کریں پہلے تو میں یہ اپریشیٹ کرنا چاہ رہی ہوں آپ ہے کہ ہم ایمفل اور پی ایش ڈی میں جا کے سٹوڈنٹس کو یہ سکھاتے ہیں کہ بھائی جب آپ نے کسی کی بات کرنی ہے تو سائٹ اس کو ضرور کرنا ہے سائٹیشن سکھاتے ہیں بیبلیوکرافی سکھاتے ہیں ریفرینسنگ سکھاتے ہیں تو یہ آج ایک نیا ٹرینڈ آپ شروع کر رہے ہیں کہ آپ نے پوڈکاسٹنگ میں سائٹیشنز کے ساتھ جو ہے وہ لٹریچر آپ کے ساتھ شیئر ہو رہے ہیں یہ بھی this is happening for the first time اور کریڈٹ دینا آخر کو سائٹ کرنا اس کو یہ بڑے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ عالی اخلاق کا انسان کر سکتا ہے اور قاسم صاحب آپ تو کرتے رہتے ہیں نہیں آپ کی بڑی میرے پانی اب اس میں یہ بھی میں ایڈ کروں کہ بڑی دنیا جو یہ سیلپ ہیلپ پرسنل ڈیویلپمنٹ کی لٹریچر کو کریٹیک کرتی ہیں انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوتا یہ میں نے عزم آ کے دیکھا ہے کلاس رونز میں میں نے اگر کسی نے اطراز کیا کہ یہ پرٹیکل ہے میں انہیں کہتا ہوں جی آپ نے کیا پڑھا انہیں کتابوں کے نام پتا ہوتے ہیں ستہی نالج ہوتا ہے انہوں نے بقاعدہ طور پر پڑھا ہی کوئی نہیں ہوتا یعنی ان کے پاس نالج نہیں ہوتا اور انہوں نے خود سے ایک پورا تھیسس تیار کر لیا ہوتا ہے کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے یہ تو بڑا کومن ہے اور یہ بڑا پریکٹیکل ہے میں جب کبھی کبھی لو فیل کرتی ہوں تو میں ضرور کچھ اچھا انلائٹننگ لٹریچر یا کوئی موٹیویشن لٹریچر ضرور پڑھتی ہوں اور آج کا یہ سارا پروگرم ہے اسی لئے کہ آپ اگر لو فیل کر رہے ہیں اور آپ اگر کسی اچھے موڈ میں نہیں ہیں آپ کی موٹیویشن کم ہے آپ ناومیدی کا شکار ہیں تو وہ جھولے وہ کٹیشنز نیپورن ہیل کی وہ کٹیشنز جو آپ کو ترہو تازہ موٹیویٹڈ انسیزیوسترک اور بڑا ایک کمال کی فیلنگ دیے سکتی ہیں میں وہ کٹیشنز میں کئی کٹیشنز ہیں جی میں رینڈم آج پڑھنا چاہوں گا جی ایک کٹیشن جو ہے وہ ہیپینس کے حوالے سے ہے نیپورن ہیل کہتے ہیں ہیپینس ہے چوائس وہ کہتے ہیں یہ آپ نے چوز کرنا ہے یہ جو ہم نے کہیں کنڈیشن دیا ہوتا ہے کہ نہیں چی حالات فیصلہ کریں گے لوگ فیصلہ کریں گے اردگرد کی سیچویشنز فیصلہ کریں گی تو پھر لکھ لیجئے کہ آپ خوش نہیں ہو سکتے کیونکہ دنیا حالات واقعات وہ آپ کے موافق نہیں ہوتے یہ آپ کی چوائس ہے کسی بھی طرح کی حالات میں آپ ایک چوز کرتے ہیں کہ میں نے ہیپی رہنا ہے خوش رہنا ہے یا انہیپی رہنا ہے باقی حالات واقعات بدلتے رہتے ہیں ایک سے نہیں رہتے سٹیٹ آف مائنڈ کی حفاظت کرنی شاہیے آپ کی جو اپنے اندر ایک پیرڈائیم ہے ذہنی حالت ہے ایک مائنڈ کی حالت ہے اس کی حفاظت کرنی شاہیے کہ میں ایک اچھے موڈ کے ساتھ میں نے دن شروع کیا ہے شام تک اس کو میں نے بچانا ہے ہوایں چل رہی ہیں مخالف ہوایں چل رہی ہیں اور میرے وہ جو دیا میں نے روشن کیا اس کو بجانا بھی چاہ رہی ہیں لیکن میں نے پروٹیکٹ کر کے کسی بھی طرح اس ہیپی نیس کو بچا کے لے اور قاسم صاحب انوارمنٹ تو ایک سٹیمولس ہے جو کہ آپ کو سٹیمولیٹ کرتی ہے آپ کے موڈ کو کہ خوش رہنا ہے یا نہیں رہنا اچھا انوارمنٹ بدلنے کا بھی اختیار ہمارے میں لیکن انوارمنٹ بدل وہی شخص سکتا ہے جو کہ ایک پوزیٹیو سٹیٹ آف مائن میں ہوتا ہے بلکل ٹھیک بات آپ اگر خوش نہیں انوارمنٹ سے آپ یہ دل میں سوچ لیں کہ میں نے انوارمنٹ بدل نہیں آج نہیں کال نہیں پرسوں بلکل صحیح ٹھیک ہے بڑھ بدل تب ہی سکتے ہیں جب آپ پوزیٹیو مائن سیٹ کے ساتھ اب یہاں دوسری جو کوٹیشن ہے نا اس میں نیپولین ہیلز سمائل کی طاقت بتاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سمائل کاؤس نتنگ یعنی ایک مسکراہت پہ کچھ بھی نہیں لگتا it's a little thing بظاہر یہ چھوٹی سی چیز ہے but will always produce a big result true یہ اتنا بڑا نتیجہ لے کر آتی ہے کہ اگر آپ کے فیس پہ سمائل ہے آپ کسی کو سمائل کے ساتھ ملتے ہیں مسکراہت کے ساتھ آپ زندگی گزارتے ہیں آپ اپنے چہرے کی مسکراہت کی حفاظت کرتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو ایک مسکراہتہ چہرہ دے رہتے ہیں آپ کو انداز دے دیکھیں مسکراہت کو صدقہ کہا گیا ہے ہمارے دین نے اس کو صدقہ کہا ہے اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتنی سنتیں ہیں اس میں سے ایک بڑی خوبصور سنت جو ہے وہ آپ کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہت رہتی تھی کہ جب بھی صحابیوں نے دیکھا تو بے شمار اس کے رابعی ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے دنیا کا سب سے کامیاب انسان سب سے بہترین انسان اللہ کے نبی آخری نبی آپ کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہت رہتی اور مسکراہت سے آپ سائیکلوجیکل یا اگلے شخص کو ایک کمفرٹ زون میں لے جاتے ہیں آپ خود بھی بڑا آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں اگر آپ سمائل کو قائم رکھتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد ایک بڑی ہی شاندار کوٹیشن جو ہے جی وہ نپولن گل کی میں پھر کوٹ کر رہا ہوں ان کا کہنا یہ ہے یعنی آپ تھوڑا سا مزید کریں یہ جو کمپلسیشن ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے تو اس میں تھوڑا سا ایک اور کچھ ایڈ کر دیں اب یہ پورا ایک فلسپ ہے ہمارے ہاں اس کو چونگا کہتے ہیں ویلیو ڈیشن کہتے ہیں تو رن ون مائل مور کہتے ہیں درجن تیرہ کہتے ہیں اس کو میں نے بڑا پریچ کیا اور عزمان کے دیکھ لیجئے جو بھی کچھ یہ کر رہا ہے اس کلیے پہ عمل کر رہا ہے وہ ترقی کرے گا جو بھی اپنا جو کمیٹمنٹ ہے اس سے کچھ زیادہ کر رہا ہے جو وعدہ کیا ہے اس سے زیادہ کر رہا ہے درجن تو ہے ہی ہے لیکن وہ کہتا ہے جی میرا درجن تیرہ ہے پورا واقعہ میں سنا دیتا ہوں کہ لہور میں اینار کلی میں ایک جوس شاپ جو بڑی چلتی ہے حافظ جوس شاپ اس پہ ریسرچ کی گئی دونڈا گیا تو پتہ لگا کہ جب وہ حافظ صاحب جو تھے ان کی یہ کریڑی تھی چھابڑی سی تھی جس پہ وہ کبھی کنو بیچا کرتے تھے ان کے کنو بڑی جلدی بھگ جاتے تھے کئی سال پہلے چالیس پچاس سال پہلے کا واقعہ ان کے کنو ٹھک سے سارے بھگ جاتے تھے لگاتے تھے بھگ جاتے تھے تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں ایسا یعنی آپ کے کنو بھی سب جیسے ہیں لیکن آپ کے کنو جلدی بھگ جاتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ میں درجن تیرہ دیتا ہوں میرا درجن بارہ نہیں ہے اور آج بھی اگر جائیں تو وہ گلاس کے ساتھ حافظ جوس پہ آپ کو ایک گلاسی ساتھ فری ملتی ہے ایک گلاس ہے پہ یقین نہیں رکھتے ہمارے درجن یارہ ہو گئے ہیں پاکستان ہی تو بہت یقین رکھتے ہیں ڈو مور پہ ڈو مور جو ہے اب دیکھ لیں جو حالت ہوئی پڑی ہے اس وقت ہماری کمٹمنٹ پورا نہیں ہم کرتے ویلیو ایڈ نہیں کرتے آسانی پیدا نہیں کرتے جو کرنا ہے اس سے کم کرتے یعنی تولہ جائے تو ہمارا پورا نہیں ہے اور یہ دیکھیں دین نہیں ہے دین تو ہے کچھ زیادہ کرنا آپ ازما کے دیکھ لیجئے جب بھی کوئی کچھ ایکسٹرا کر رہا ہے ڈو مور کر رہا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں ریوارڈ مل رہا ہے ایک ایسا نظام ہے کائنات کا ایکو سسٹم ہے جو اس کی اس نیکی کو اس کے خیر کے کام کو کہیں پر سنبھال رہا ہے اور کسی وقت میں پوری کمیٹی کمپاؤنڈ افیکٹ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے اور بندہ حیران ہو جاتا ہے اچھا پھر جنابے والا جو نیپولین ہل ہے اس کی قوٹیشنز میں ایک قوٹیشن یہ ہے کیونکہ بسیکلی 365 days انسپریشنز ہیں تو اس میں میں ایک اور ڈیٹ پہ میں جا کے یہ 16th مئی کی قوٹیشن ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو زندگی سے کیا چاہیے پھر آپ ذرا سوچیں آپ کو کیا ملے گا اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ objective کیا ہے اس زندگی کو بازار سمجھیں آپ گئے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں میں نے خریدنا کیا ہے تو آپ ونڈو شاپنگ کر کے یا پھر کچھرا کٹھا کر لیں گے یا پھر وہ لے کر آ جائیں گے جو آپ کو چاہیے نہیں آپ کسی انسپریشن پہ کسی کے کہنے پہ کسی کے وعدے پہ وہ خرید لیں گے جو آپ کو چاہیے نہیں تو زندگی تو دینے کے لیے تیار ہے اس زندگی سے جو چاہیے وہ آپ تیع کریں پہلے کہ مجھے life is equal to آپ کے لیے کیا ہے مجھے اس زندگی سے کیا چاہیے اچھا کمال آپ دیکھئے اس جملے میں ایک گہرائی یہ بھی ہے یہ زندگی نا جو آپ چاہتے ہیں وہ دیری ہوتی ہے گناہ ڈھونڈنے والے کو تو گناہ مل رہا ہوتا ہے صحیح دیکھیں ایسے لوگ ہیں جو صبح نیت کرتے ہیں جو آج ہم نے گناہ کرنا ہے تو گناہ ہر جگہ نمازی ہوتا ہے نا جو ڈاکٹس حبہ اس کو ہر جگہ مسجد نظر آ جاتی ہے وہ تلاش کر لیتا ہے ہم سفر کرے ہوتے ہیں تو ہمارے اللہ کا شکر ہے اللہ نے توفیق دی ہوتی نماز پڑھنے کی لیکن جو بڑا پکا نمازی گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے گاڑی روکو 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 یہاں پر مسجد ہے اور اس کو واقعی مسجد نظر آ جاتی ہے ہم احران ہوتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آئی اس طرح وہ جو کھانا کھانے والے ہوتے ہیں جو اچھے اچھے ڈابے ڈھونڈے ہوتے ہیں انہیں بھی ہر جگہ انہیں بھی پتا ہوتے ہیں کہ کہاں پہ کیا ملے ہیں کہ یہاں پر ڈابہ ہے یہاں پر روکو تو آپ کو زندگی سے کیا چاہیے اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر کیا ملے گا پھر آپ گلہ نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے گول سیٹنگ ایک ویجن کا ہونا ایک لائف کی کلیریٹی کا ہونا یہ بہت ضروری ہے اگین بڑی ہی خوبصورت اگر مجھ سے پوچھا جائے اور وہ ایک خواہش ہے میں صرف ایک خواہش کروں گا اور وہ کیا ہے میں مور وزڈم مانگوں گا اور اگر وہ میں واسب صاحب کا یہ جملہ کوٹ کروں گا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے اگر مانگنا ہے تو مت مانگو ایک ہے مت کہہ کچھ نہ مانگو ایک ہے مت تو مت مانگو اللہ سے اکل مانگو کیونکہ جو اکل ہے نا جو فہم ہے نا بزاتے خود آپ کو رستہ دے دیتی ہے تو وہ نپولین ہل بھی یہاں پر یہی کہہ رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک نا سینچریز کا وزڈم بیسیکلی اس کو کہنے کے انداز مختلف ہیں اس کو دین نے کسی انداز سے بیان کیا کسی صوفی نے کسی انداز سے بیان کیا اور نپولین ہل جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے اس کی کتابیں ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جی اگر آپ نے مانگنا ہے تو کیا مانگیں آپ کو اگر ایک چیز مانگو اگر موقع وہ کہتا ہے اگر میں مانگوں گا ایک چیز مجھ سے مجھے آپشن مل گیا کہ ایک چیز مانگ لو تو میں مانگوں گا مجھے وزڈم مل جائے مجھے حکمت مل جائے مجھے دانش مل جائے ٹائم الٹیمیٹلی رائٹس اینڈ رانگز اف دی ورڈ نتنگ یعنی بزارتے خود ایک وقت طاقت ہے اور وقت کی جو طاقت ہے وہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ وقت کے ساتھ پتا لگتا ہے کہ بڑا کچھ امپوسیبل نہیں تھا وہ پوسیبل تھا یہ ہمیں لگ رہا تھا یعنی یہ کٹیشن سبر کی بھی تلقین کر رہا ہے اور اس کٹیشن میں نہیں سبر کے ساتھ ساتھ یہ بھی تلقین ہے کہ وقت کے ساتھ چیزوں نے مچور ہو جانا ہے تو ٹائم جو ہے وہ الٹیمیٹلی رائٹ اور رانگ کو ڈیفائن بھی کرتا ہے یہ بھی اس میں طاقت ہے جو آپ ہم سارے کہہ رہے ہوتے ہیں میں ٹھیک ہوں کیوں نہیں کسی کو سمجھ آ رہی وقت پہ چھوڑیں وقت بتا دے گا کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے اچھا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے ٹائم پہ ذرا چھوڑ دیجئے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اچھا ٹائم سب کی زندگی میں آتا ہے وہ دیپینڈ کرتا ہے کہ کب آتا ہے جب آئے تو اسے یوٹلائز کریں بلکل ٹھیک بات ہے اچھا پھر کمال کی اکوٹیشن جی وہ اکوٹیشن یہ ہے کہ یو کن آلویس تیل ایمین ہو تنکس ہی اس سمارٹر دن ادرز بٹ یو کانٹ تیل ہیم مچ یعنی آلرڈی جو سمجھ رہا ہے کہ میں بھرا ہوئے میرا اس میں ہم مزید پور کچھ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے اگو ہے اس کی یعنی جس کو پہلی لگتا ہے مجھے سارا کچھ پتا ہے اس کو مزید آپ کیا بتائیں گے یعنی کسی بھی شخص کو اگر یہ غلط فہمی ہو گئی ہے اور اس کو یہ لگنے لگ پڑا ہے کہ جی مجھے تو سارا کچھ پہلے پتا ہے اور مجھے مزید بتانے کی اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ یہ جان لیں کہ اس کو نہیں پتا اس کو مزید نہیں بتایا جا سکتا ایک سپیس جو ہوتی ہے یہ احساس کے مجھے نہیں پتا لاعلمی ہے یہ ایک کمال کی طاقت ہے جس کے ذریعے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے بہت کچھ جانا جا سکتا ہے حدیث کے بھی الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علم کی حدیث ہے کہ جو آدھا علم ہے وہ سوال میں پوشید ہے اور سوال کا مطلب مجھے نہیں پتا سوال اعتراف ہے کہ مجھے نہیں پتا قرآن کی ایک آیت ہے بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اس سے پوچھ لو جو جانتا ہے جو علم والا ہے جو جاننے والا ہے اس سے پوچھو اور یہ اعتراف کرو کہ مجھے نہیں پتا تو اس سے پوچھا جائے یعنی رستہ نہیں پتا تو پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا یہ ایک فائٹ کو انکریش کرنا سٹرگل کو سٹرائیو کو انکریش کرنے والا نیپول ملک کا جملہ ہے فتح ان کا انتظار کرتی ہے کر ہر میدان فتح تو جو ہر میدان فتح کرنا ہوتا ہے جنہوں نے ان کے پاس جو کامن ایک سپرنگت ان کی دیکھی گئی ہے وہ ہے فائٹ کرنا لگے رہنا ڈیٹمینیشن وہ ہارتے نہیں ہیں یاد رکھی بڑی بڑی ہم کہانییں پڑھتے ہیں آٹو بیографیز پڑھتے ہیں بیографیز پڑھتے ہیں ہیروز کی کہانییں پڑھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سٹرگل کا الیمنٹ ہے نا اور فائٹ کا الیمنٹ ہے اس کے بغیر کوئی بھی آپ کو کہانی نہیں ملے گی ایک مووی شاید اس کو ہم پہلے کوٹ نہیں کر سکے اس کا میں تذکرہ کرتا ہوں وہ آپ نے شاید دیکھ لی ہوگی ٹول فیل بارویں فیل یہ انڈین مووی آئی کمال کی مووی ہے یقین کریں آپ اس مووی کو دیکھنے کے بعد اش اش کر اٹھتے ہیں اور اچھا جب میں یہ مووی دیکھ رہا تھا نا اپنے بچوں کے ساتھ تو میں نے انہیں کوٹ کیا ایک بڑے ہی ہمارے بڑے پیارے دوست وہ سیول سیرونٹ ہیں ٹاپر ہیں تو ان کا واقعہ میں نے کوٹ کیا میں کہہ یہ اس طرح کی کہانییں پاکستان میں بھی شمار ہیں یعنی وہ انٹویو دینے جا رہے تھے تو انہوں نے ٹائی ادھار دی انہوں نے ٹائی ادھار دی ان کے پاس ٹائی نہیں تھی اور کتنی سٹرگل تھی کتنی ایفرٹ تھی اچھا یہاں پر ٹائی ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے جو مزاق اڑاتا ہے جو نہ مزاق اڑا رہا ہوتا ہے کسی کی سٹرگل کا کسی کی ایفرٹ کا کسی کی کہانی کا ایسا طبقہ موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم کرتے ہیں ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم کتنے لوگ ایسے ہیں جو سٹرگل کرتے کرتے ایفرٹ کرتے کرتے آخر کار یہاں تک پہنچیں مجھے خود کبھی بتاتے شرم نہیں آتی ٹائچ سابہو میں اپنے سیشنز میں کوٹ کرتا ہوں کل کی بات ہے میں ٹویشن پڑھا رہا تھا کل کی بات ہے میں انسٹری پڑھا تھا کد بھی پڑھا رہا تھا اور ایک سٹرگل کر کے ایفرٹ کر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں کوئی ایسا کوئی شارٹ کٹ نہیں تھا کوئی ایسا کو بائی پاس نہیں کیا کوئی ایسا کوئی ٹرک نہیں کیا کوئی ایسا کوئی دعا نہیں لگایا اور اس میں صرف اور صرف فائٹ ہے آپ کی زندگی میری زندگی کتنے لوگوں کی زندگی میں فائٹ ہے کاسم صاحب ایسے میں ایسے لوگوں کو جہالت کہوں گی جو جب آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس اس کے علاوہ ڈسکس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا کہ میرے باپ کیا تھا اور میرا دادا کیا تھا اور میں یہ فیملی تھی اور میں وہ فیملی تھی اور ہمارے گار اتنا پیسہ تھا پوائنٹ ہے کہ آپ کی ہیں آپ خود کیا ہیں میرے نزدیک وہ شخص جو کہ سیلف میڈ ہے اور جو بے شک ایک چھوٹے کچھے مکان سے بھی اٹھ کے جو ہے وہ جا کے اپنی تعلیم کے بلبوتے پہ اپنی وزڈم کے بلبوتے پہ کسی مکام پہ پہنچے وہ بہت زیادہ رسپیکٹ فول ہے میرے نزدیک اس شخص کی نسبت جو کہ جس کے پاس سوائے اپنے باپ کی دولت کو جو ہے وہ پریچ کرنے کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کا اپنا کیا کمال اچھا ایک اب یہ جو کوٹیشن ہے نا اس کو تو میں کسی نہ کسی طرح ہم پریچ کر رہے ہیں آپ بھی میں بھی ہم ہر رائے آما بنانے والا شخص پریچ کر رہا ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے کب کیا کرنا ہے اور کب کیا چاہیے یہ جو رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈسین اور رائٹ نالج رائٹ انفرمیشن اور رائٹ موو یہ لینے کی ایبیلیٹی ہے نا یہ ایڈوکیشن یعنی آپ دیکھیں اس وقت کتنی دنیا نالج نالج ہے ڈگری ہیں ڈگری ہیں ڈگری ہیں ایڈوکیشن ہے سب کچھ ہے جی پی اے گریڈز ہیں لیکن جو زندگی کا امتحان ہے اس میں فیل ہے کیوں فیل ہے وہ نالج نہیں ہے جس سے یہ پتا لگ سکے کہ کرنا کیا ہے جو یہ پتا ہونا ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے اور کس وقت کون سی موگ لینی ہے یہ نہیں پتا اور وہ تو میں سمجھتا ہوں ڈگری صاحبہ یہ کہیں اس وقت ہم نے کوٹ کر دی ہیں آپ سب سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ بھی خیر کے جملے وزڈم کے جملے کوئی اچھی بات اس کو سنا کریں یہ کافی ٹیبلز ہونی چاہیے اور کافی ٹیبلز میں تو ابھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اس کتاب کو بھی ویرائٹی بک سے بڑا کسی بھلے زمانے میں چار سو نوے روپے کا خریدہ پیچھے لکھا ہوئے اور اب اگر دیکھیں تو اس طرح کتاب بڑی مہنگی ہوگی کتابیں تین چار ہزار روپے کی اچھی کتاب آپ کو سیلف ہیلپ کی ملتی ہے ریڈنگ سے یا ورائٹی پہ لیکن میری لائبری دیکھتی رہتی ہیں کہ میرے پاس دو تین میری لائبریز ہیں اور بڑی اچھی کلیکشنز ہیں اور مجھے اپنی کتابوں سے بڑی محبت ہے مجھے لکھے لگانا پڑتا ہے پلیز کین کو لے کے نہ جائیں میں نے بڑی محنت سے چازم صاحب کی آفس میں یہ لگا ہوئے نوٹس نوٹس لگا ہوئے چھوٹا سا بڑا خوبصور سا نوٹس لگا ہوئے تو آپ کوئی خیر کے جملے اچھی بات آپ کو ملتی ہے اس کو پڑھیں اس کو کافی ٹیبل بنائیں اس کو اپنی بیڈ بک بنائیں اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں ٹیبل بک بنائیں آپ اپنے ساتھ رکھیں اور ان جملوں کے ذریعے آپ طاقت لیں میں اپنے ایک بڑے پیارے دوست میرے بہت ہی بہت ہی دل کے قریب امتیاز رفی بڑھ صاحب کی میں بات کوٹ کرنا چاہوں گا بڑے کامیاب بزنسمن اور اور میں آپ کہیں جاتے ہیں تو رفی گروپ لکھا ہوتا ہے جگہ جگہ اور ان کا بڑا ایک کانٹریبوشن ہے ان کے والد صاحب جنا کے ساتھ تھے طریقے پاکستان ان کے والد کا بڑا رول تھا اور بڑے صاحب میرے سے بڑا لف کرتے ہیں انہوں نے ایک دفعہ میرا انٹریو لیا جی دیکھیں کتنے عزاز کی بات اتنا کامیاب شخص میرا انٹریو انہوں نے لیا یوٹیوب پہ موجود ہے اس کا لنک ریسکرپشن میں ہم دے رہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا جب ٹاف ٹائم تھا سیمنٹیز کا کوئی ٹائم کوٹ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وینڈ ڈائر کو تب نہ پڑھنا اور سننا شروع کر دیا اس کے سیمینارز اس کی کتابیں اس کی لٹریچر اور اس مشکل وقت میں ایک روشنی ہونے لگ پڑی ایک امید کی کرن آئی کہ یہ مشکل وقت ہے کہ کٹ جائے گا اور کہتے ہیں اس سے میں متعارف ہوا اس وقت امریکہ میں تھے دنیا میں کہیں موجود تھے اس وقت میں کہتے ہیں میں نے ان چیزوں کو پڑھا سمجھا سیکھا اور اس کے بعد پھر بے شمار مجھے کامیابییں ملیں تو ہم سب کو کسی مشکل وقت میں کوئی اچھے جملے کوٹیشنز کو خیر کے ایسے جملے جو اندھیرے میں روشنی کا کام کریں ان کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں اس طرح کے جملوں کو ضرور ڈھوننا چاہیے اور شیئر کرنا چاہیے بہت زبددست کوئیٹر انفارمیٹر پروگرام دو چیزیں میں اینڈ میں ضرور کہوں گی کہ ایک تو رات کو جیسے کاسم صاحب سے بات ہی نا کہ اپنی بیٹ بوک ایک بنائیں جو آپ رات کو عموماً لوگ میں دیکھا کہ موبائل فونز ہم سب کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور وہی کانٹینٹ ہم سٹرول کرتے کرتے اس کے بعد سو جاتے ہیں آپ کا جو انسانی ذہن ہے ہمارا جو رات کو آپ سوچ آپ کی ذہن میں آخری ہوتی ہے وہی سوچ جب آپ صبح فرسٹ ٹائم اٹھتے ہیں تو وہی سوچ آپ کے دماغ میں ہوتی ہے اور وہی سوچ آپ کا موڈ بناتی ہے فور در ریسٹ آف دی سو کوشش ضرور کریں اپنے بچوں کو بھی یادت ڈالیں کہ رات کو جب وہ بیٹ پہ آتے ہیں سونے کے لیے تو دی شوٹ جنو ریڈ اٹلیس چلیں دو منٹ کے لیے کوئی اچھی چیز پڑھ کے سوئے دوسری امپورٹنٹ چیز کے جیسے کتابیں تو بہت سی موجود ہے سیلف ہیلپ کی پاڈکاس بہت موجود ہے سیلف ہیلپ کی اگر آپ سپورٹی فائی استعمال کرتے ہیں اگر آپ کوئی بھی ایسا آوڈیو کے لیے استعمال کریں جیسے میں سپورٹی فائی کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں تو میں ایون جب ڈرائیو کر رہی ہوتی ہوں میں ایون جم کر رہی ہوتی ہوں تو اکثر و بیشتر میوزک کی بجائے میرے میں سن رہی ہوتی بہت سی زبردست پاڈکاس پاڈکاس دیار اوپن آپ سن سکتے ہیں آپ اس طرح کی کوئی چیز سن سکتے ہیں اور اپنے موڈ کو بہتر کر سکتے ہیں سیلف ہیلپ کے تھو تینکیو سو مچ کاسم صاحب بھی انشاءاللہ نیکس پاڈکاس میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ